بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو انسانی تدابیر نو مکمل کرنے دے بعد پھر سارے دے سارے معاملے اپنے اللہ دے سپرد کر کے شرط ایمانی نو پورا فرمایا اور اللہ نے بھی خوش ہو کے فرمایا کہ اللہ علیہ ماں نقول وکیل اللہ فرما دے نے سونے آم میرے سپرد معاملے فرمان والے اے یوسف دے اب یعقوب سارا معاملہ میرے سپرد کیتا ہے اور معاملہ تے کر دے گویا میں نو بچ پایا ہے کیوں جی وکیل میں نو بڑھایا ہے گالے تھے چل رہی سی نا پچھلے جو میں سنوالے نو پتا ہوئے گا اللہ فرما دے لے قرآن کہندہ ہے قال اللہ علیہ ماں نقول وکیل اللہ فرما دے نے ہونسی اپنی وقالت دا حق کا دا کر دیانگے کہ وہ وقالت دا حق کا دا ہو رہے ہیں سبحان اللہ لال اے وی گل سنی میں دہرا رہے ہیں جان بج کے میں نو اس بات دا علم ہے کہ تو ہنو یاد ہوئے گی لیکن بات اصبر ہو جائے پورے خلاصہ اب خطاب دا اے زی کہ جن نے جن نے اللہ تے بھروسہ کیتا جن نے جن نے رب تے اعتماد کیتا جن نے جن نے اپنے معاملات اللہ تے سپرد کیتے اللہ نے پھر نگرانی اور نگابانی دا وقالت دا حق کا دا کر چھڑیا اے ایک بورا دا پورا جڑا گھنٹے دا بیان ہیں جی سننے والے آواز تھے ایک بہترین قسم دا سبق تو برکیف اللہ اکبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دیت پیاری وقالت والی آواز سننے دے بعد اللہ سونے نے جدو فرمایا سونے ہاں میں تیرا وکیلہ میں تری وقالت کرانگا حضرت یعقوب علیہ السلام تو اسلام کہندے نے قرآن کہہ رہے ہیں وقالا یا بنیا لا تدخلو من ابو من بابیو واحد کہندے کی میں بیٹیوں بچیوں اے میرے پتروں اے میرے پتروں اے میرے بیٹیوں لا تدخلو من بابیو واحد ایک باب ایک دروازے دی دے بچو داقل نہ ہویا جے بلکہ داخل ہونا کس طریقے نہ لے ودخلو من ابو متفرق دروازے ہیں تو داخل ہویا جے جی جی قرآن نے آکھا ہے وَمَا يُغْنِي وَمَا اُغْنِي عَنْكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ اے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے آپ ہی وضاحت کر رہے ہیں اے میرے ذہن اندر خیال آیا میرے ذہن اندر تدبیر آئیے میرے ذہن اندر سوچ پیدا ہوئیے ہنی ورنہ میں اللہ دی جو کرنی ہے وہ دیکھے کچھ نہیں کر سکتا اصلت حکم اللہ دا ہی چلتا ہے اے سور یوسف دا دعویے اے سیت اندر بھی دواراک دینے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا اے حکم کے دا چلتا ہے اللہ دا ہی چلتا ہے اور نال کہن دینے مِنْ عَلَيْغِ تَوَقْقَلْتُو اور میرا بھروسہ توقل او دے ہوتے میں وکیلوں نو بڑھائے اعتماد او دے تے گیتا ہے اور نال سبق بڑھا دینے وَعَلَيْغِ فَلْ يَتَوَقْلِ الْمُتَوَقْلُونَ چاہیدہ ہے کہ توقل کرنے والے آنو اسے تے توقل کرنا چاہیدہ ہے بھروسہ کرنے والے آنو کہتے تھے بھروسہ کرنا چاہیدہ ہے بولو ذرا کہتے تھے صرف اللہ تے جی 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 اور نال کی کہن دینے اے در سنے آجے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ عَيْسُ عَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ جدو داخل ہوئے بیٹے جتو جتو داخل ہوانداؤنا دے اببینِ حُکم دے تازینا مَا کَالَ لُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيءٍ اِلَّا عَاجَتًا عَاجَتًا فِي نَفْسِ يَاقُوبَ قَضَاخَ اے تے ایک زین اچھ گال آئی اُنَّا دے خیال آیا ایک اسباب نو اپنان دا ایک زین اندر خیال آیا کیوں جو اسباب نو اپنانا توقل دے خلاف نہیں اسباب نو اپنانا توقل دے خلاف نہیں اے خلاف ایک بندہ ہاتھ تھے آتھ راکے بیٹھ جاوے کہوے جی جو چاہے ہوئے گا بس جو چاہے ہوئے گا نہیں نہیں ہنی اونٹا گوڑا بنو پھر کہو توقل تو علاللہ جی جی سارے اسباب نو اپناؤ اسباب نو اپنانا توقل دے خلاف نہیں یہ اسباب سن جڑے انہا نے جناب دسے نے اور نال جناب کہندے کی جڑاد راتے یعقوب علیہ السلام دل اندر گال لائی انہیں پوری گھر چھڑی اور نال فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا واہ قرآن واہ قرآن فرمایا اے جناب بے شک وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا قرآن تھوڑا جہا ترجمہ کئی دوست میرے کہنے دے اللہ دے فضل نال کیسی ترجمہ پڑھ کے آن نیا جو کہ بیان کرنا ہوں دے نا تفسیرہ پڑھ کے آن نیا لطفی بکھرا ہوں دے جی میرے ویر توجہ فرمانا درہا اللہ اکبر اللہ اللہ اور فرمایا بے شکو او کون حضرت یعقوب علی سلام فرمایا زو علم سان زو علم فرمایا دو علم رکھنے والے زو علم اور علم دو اپنے طرفوں نہ دے خود بڑھ بڑھائے ہوئے نہیں چھن فرمایا او دو علم والے لیماء علم ڈا اوہ علم نے زو علم پیغمبر حضرت جناب پیارے یعقوب علی سلاة و سلام سن اوہ اپنے کولو نیشن یعقوب علم لیکن اکثر لوگ انہا علمانو جان او جڑے دو علم پیغمبر نو اللہ تا فرما دے نا انہا دو علمانو اکثر لوگ نہیں جان دے ایتھے غیب دے پول کھل گئے پیغمبر نو اللہ سکھانتا ہے کیوں جی علم نا اللہ فرمایا اسی ہی سکھائے ہونا نو ہے جی پیغمبر نو علم کون سکھانتا ہے بولو اللہ ایک کوئے دو ہون سو ہون کیوں جی پھر کون سکھانتا ہے اللہ تے اکثر لوگ اللہ دے سکھائے ہوئے علمانو باقی اکثر لوگ جان دے نہیں سبحان اللہ ان گل سمجھا جے مایا ہو کیڑی چیز دے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو کیڑی چیزیں جنہوں اکثر لوگ نہیں جے جان دے حضرتِ اللہ ماں امام راضی رحمت اللہ لے فرما دے لے حضرتِ یعقوب علیہ السلام دا زو علم ہونا اکثر لوگ نہیں جان دے اکثر لوگ ہاں جی اکثر لوگ نہیں جے جان دے اور دوسری باتیں گئے کہ انبیاء لے ہم سلام دا علم اکتسابی ہویا گرد نہیں کردہ اکتسابی نہیں ہویا گردہ وحبی ہویا گردہ وحبی میں نہ آتائی اکتسابی میں نہ خود کمایا ہویا میند کی تھی ہوئی کیوں جی دنیا دا فان نے علم ایک ام میں کر لندا میند نال پی ایچ ڈی کر لندا کیوں جی یا فنون نفان علم نہیں جڑا جناب علم تے قرآن حدیث دے علم نہیں بولیا جان دا اور فرمایا جڑا علم ہند علم انبیاء دا علم فرمایا اکتسابی نہیں ہویا گردہ یعنی میند کوشش نال نہیں کمایا جا سکھ دا بلکہ وابی عطائی ہویا گردہ تعلیم برائے راست مالک العلام تو مل دیئے انبیاء نو تعلیم کتو مل دیئے مالک العلام علام الغیوب غیب دان غیب علم رکھنے والا بہت بڑا مالک اللہ میں جڑا سب کو جان دائے انہوں اوہ دی طرف وہ برائے راست ملیا کر دیئے اور فرمایا تیسری بات سمجھو جے ایک علم وحیدہ ایک علم کے دا وحیدہ دا وحیدہ دریئے اللہ اپنے نبی نو عطا فرما دائے اکل اور شعور نال حکمت دیا بات دا نال سمجھا گئی ایک علم جیڑا وحیدہ علم دوسرا علم اکل شعور نال حکمت دیا بات دائے اے دونوں علم نبی نو برائے راست اللہ ذل جلال والی کرام دی طرف حاصل ہندے نے کال سمجھا گئی کوئی اسکال تا علم والا پیغمبر ایک نئی اللہ دے پیغمبر نبی ہندے سبحان اللہ اسے تراد رہتے یعقوب علی السلام یعنی دو علم اللہ کریم نے عطا فرمائے ایک وحیدہ علم عطا فرمائے دوسرا اکل اور شعور نال حکمت دیا بات دا علم عطا فرمائے دونوں علم نبی دوسرے لوگ انہ علم نو نئی جان دے دوسرے لوگ ننو نئی جے جان دے ان گال سمجھ جائے گی نا مان بڑے ول لیکن اللہ اکتر اللہ سی لائ علم اکثر لوگ نہیں جان دے ان گال سمجھ گی نا اگلی بات سمجھو حضرت یعقوب علیہ سلام دے بیٹے حضرت بن یمین وی نال لینا ولم ما دخلو پچھلے جمعہ قائل کر لیا سی نال جان واسطے تیار ہو گئے سرنا حضرت یعقوب علیہ سلام نے بیٹے نو وعدے موادے کر کے نا پکے وعدے لے کے نال ٹورن واسطے تیاری دا اظہار کر دیتا اور جناب ہون لے کے جا رہنے جدو بیٹے گئے فرمایا ولم دخلو علی یوسف آو علیہ خواہ جب جدو داخل ہوئے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ سلام دیکھو لائے یہ جناب سارے دے سارے بھائی حضرت بنیامی یہ جدو مصر دے اندر آئے عمر مبارک تقریبا چالیس سال ہو چکی سی بیٹے والے پوتے والے بن گئے سن یہ جدو داخل ہندے نے حضرت یوسف علیہ سلام پہلے تو یہ ناد آندہ انتظار سی انتظار کر رہ سن شہر شہر دے بائر محل سر دے دٹھر آیا گیا حضرت یوسف علیہ سلام بڑے خوش نے منی آمین آگ دے نے اے بادشاہ تو ہڈا قدردان معلوم ہندہ پر آمانو آخرین بھائیاں نو گہندنے بھائیو بیریو اج لگ دہ جوہ بادشاہ تو ہڈا بڑائی قدردان معلوم ہو رہے آئے بڑائی قدردان بھائیاں جواب اندرہ کے آئے ابھی کیا لطف دیکھا تم نے اور کیا ذائقہ چکھا ابھی کیا لطف دیکھا تم نے اور کیا ذائقہ چکھا ابھی تو ناز برداری کی یہ پہلی ہی منزل ہے اجے کی دیکھا تسی اگے چلو نہ ہندہ بندہ کیے جی جی میں ارض کر رہی ہضرت یوسف علی السلام دے بھائی بنیامین دے سمیت دو داخل ہوئے نے اے تھے مفسرین نے تے اجوی نقشہ بن دے نے انہ نے تے اجوی نقشہ بن چھڑے آئے کہیں دے کی لے جد دروازہ مصر دے اندر داخل ہوئے او دو دو تے بنیامین اکلا او دو دو بنیامین اکلا یوسف علی السلام نئی نوی پوشاک پہن کر کے کجنبی بن کر کے حوال پچھ دے رہے شاہی دربار تا کو نانو لے گئے جدو کھانا کھان لگے او دو دو تے پھر بنیامین اکلا او دو دو تے بنیامین اکلا حضرت یوسف علی السلام نے اپنے گول بلایا کھانا کھان لگے تے فرما دے لے انہی آنا خوک سونیا میں تیرا بھائیاں میں تیرا ویر یوسف فلا تب تیس فلا تب تیس بھی ما کھانو یعمل ویریا پریشان نہیں ہونا افسوس نہیں کرنا رنجیدہ نہیں ہونا اوہ جو کچھ کردے رہے اوہ دا معاملہ اوہ جو کچھ کردے رہے نا بھائی اوہ دا معاملہ تے گل گل چھوپا کر کے رکھنی یہ اللہ اکھو اکبر اللہ اللہ ادھر بیکھنا حضرت یوسف علیہ سلام دے بھائی جدو آئے نے حضرت یوسف علیہ سلام اپنے بھائی نجھ دو کہند نے قَال اِلّی اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَ اِسُ فَلَا تَبْتَ اِسُ بِمَا کَانُو يَعْمَلُونَ اللہ والے نیدہ ترجمہ امی مکر چھڑے اے نا دیکھ یوسف کی طرف دل شاد کر دیکھ یوسف کی طرف و دل شاد کر میں ہی یوسف ہوں تیرا جان پدر غم علم سب دل سے دور کر ہجر کی آتش سبھی کافور کر ہو گئے رخصت سبھی فرقت کے دل آگئے گئے گئے آگئے گئے سد شکر بس راحت کے دل ایک دوسرے نال گلے یقین نہیں آریا ہے تے یوسف مگر مدتا گزریاں یقین نہیں آندہ برکیف ہے تے حقیقت دیئے پھر پھر کہنے اے خدایہ تیرا کرم مجھ پر ہوا اے خدایہ تیرا کرم مجھ پر ہوا تُو نے یوسف کو مجھے ملوا دیا اب تیرا احسان ہو اے رب غفور باپ باپ اپنے باپ سے بھی ان کو ملوا دے ضرور اللہ جی ملو تے بیرے یوسف نال ملا چھڑے آئے اللہ گھن تیرا حسان کو رونا چاہید آئے باپ اے نوی ملا دے اے درو غدرت جناب جدو پیار حدرت یوسف علی صلاة و السلام انہ نو تیار کر رہنے قرآن کے اندھ اے دیکھو لے کے آئے نے اپنا وعدہ نبھان لگے رہے حدرت یوسف علی صلاة و السلام انہ دے باست غل دے اونٹ بھرا رہنے زیاد تو زیاد غل لدان دے پہنے نا فلم جغ آز غم بج جز ہم جدو تیاری کر رہنے سمان تیار کروا رہنے نا حدرت اشارہ کر دیتا ہے کہ جعل سقا یا تفیر حل اخیر اپنے بھائی یعنی اید بھائی بنی امیم دا جڑا سمان بنیا جا رہے ہے نا تیار کی تا جا رہے اید اللر پانی پین والا یا دان من والا پڑو پا یا پی اللہ جو کچھ مرضی کہہ لو جی جی او دے نال پانی پی جا سک دا سی او دے نال نا جناب ایم او دے نال ایم چیز مین چا سک دی سی نا جی او پڑو پا پانی پین والا پی اللہ یہ دی اندر رکھ دی ہو بنیا میل دے سمان اندر رکھ دی تا گیا جد روان نا علعیر جدو عباد لان آلے نے عباد لائی ازان ازان دینا عباد لانا ازان کہنا اعلان کرنا کیوں یہ دا مانا اے ہے یعنی یہ تھے لفظی مانے دے اندر آیا عباد لگانے والے نے عباد لگائی کہند ہے عیت علعیر اللہ خمل ساری قول او کافل والے او ٹھر جاؤ چورو او چورو ٹھر جاؤ اے فوری طور تے کہند اے قالو واقبل علیہ اے جناب ایک دوسرے وال بکھن لگ گئے مڑ کے بکھے آتے گلہ کر دینے کیوں انہیں نو کہندے لیں ماذا تفقی دون تو اڈا کی گم ہو گیا ہے اے نا کاب جناب اعلان کرنے والے جڑے مگر آ رہنے اے بادشاہ سپائی آ رہنے نا وہ بول دینے قالو انا دا گو جناب انا ساریاں نے بول کہا کہا ساڑھے بادشاہ دا پڑوپا گم ہو گیا ہے لہذا تسی جناب لے کے جا رہے ہو تسی جن جے لگ دا ہے جو میں چور چوری کر کے جا رہے ہو اور نال کہنے اور جڑا بندہ پڑوپا لب کے لے آئے گا شاہی اعلان ہویا ہے انہو بہت بڑا بڑیا ہویا سامان دا غلے دا دانیا دا لدیا ہویا اونٹنو انا مندر دتا جائے گا وَأَنَا بِهِ زَعِيم کہندے نے میں اس بات انہا دا بڑا لیڈر سی بڑا افسر سی وہ کہندہ ہے میں اس بات ایک زامن میں اس بات دی زمانت دی ٹھیک ہے نا میری زمانت جی اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے بیر غور فرما دیا جانا اللہ اکبر اللہ 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 یہ سوا عالم ملک سوا سوا عالم ملک یعنی بادشاہ دا پڑوپا یعنی سوا پانی پین والے برتن آنکھے آ جاندہ جڑا چاندی دا تے سونے دا برتن ہوئے چاندی اور سونے دا جڑا برتن نا او پڑوپا ہوئے دانے مین والا یعنی پانی پیتا جا سکدا سی پیالا ہوئے سونے چاندی دا ہوئے تے انہوں عربی دے اندر سوا بول دینے سوا اچھا اور اس تو بات اگر کانچ دا ہوئے سمجھ دے شیشے دا کانچ دا کانچ دا ہوئے انہوں قداح بول دینے قداح قاف موٹا قاف دو نکتے اولا دال اگے حا ہنی قداح اگر لکڑی دا بنیا ہوئے تے انہوں عس بول دینے لڑک لکڑی دے برتن دو بان دے سن اگر لکڑی دا برتن ہوئی کام کرن والا ہوئے تے انہوں عس بولیا جند اگر چمڑے دا بنیا ہوئے تے علبا علبا عین نال علبا اور مٹی دا ہوئے تے مرکن بولیا جند مرکن واہ وار بی زبان ایک کوئی چیز ہو دے اگر سونے دی بنی جناب کانچ دی بنی تے نا ہو دا ہو رہے لکڑی دی بنی ہوئی تے چمڑے دی بنی ہوئی تے نا ہو رہے اور مٹی دی بنی ہوئی برتن مٹی دا بنیا ہویا تے نا ہو رہے واہ جی واہ واہ اے جڑا سوا بولیا گیا نا جی اے اوہ اے جڑا اتلی آئت اندر سقایا بولیا گیا سقایا جی 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 اللہ اکبر فلما جغدہ بجاز جعل السقایا تفیر حلی اخی سقایا سقایا جناب بولیا گیا نا اتلی آئت اندر اگلی آئت اندر سوا بولیا گیا اس سے پر تندہ نا آئیے سبحان اللہ سکایا کیوں بولیا گیا ہے اس واسطے کہ اوہ دے استعمال تے لحاظ نہ اوہ تھے استعمال تا لحاظ رکھیا گیا ہے کہ سوا اوہ تھے سکایا کے آگیا ہے اس سے سوا برطن سوا ہے جی سکایا کے آگیا کیوں سکایا پین کہندے نے پلان والا جدنا پانی دود چیز پلائی جائے استعمال تے لحاظ نال اوہ تھے سکایا بولیا گیا ہے اگلی اعت اندر سوا بولیا گیا ہے بلحاظ جنس یعنی جنس دے لحاظ نال جنس دے لحاظ نال کیوں سونے یا چاندی دا برطن چاندی دا زیادہ غالبن کہندے نے جناب دوجو فرما ناظر برکیف اللہ اکبر اللہ 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 حمل اگیا نا اے در ویخو والی من جابی ہم حمل بعیل لد کے پٹا اونٹ غلے دا چندہ پار کر کے انہوں بطور انہام دیتا جائے گا حمل حمل لفظ آیا حمل اس بود انہوں کے اندے نے جیدہ اٹھانا اٹھانے والے واسطے دشوار ہوئے یعنی اونٹ بڑے مشکل لال اٹھا سکے انا بڑا انا زیادہ غلے دا پھر کے اونٹ بطور انہام دیتا جائے حمل یعنی ہاتھ تھلے زیر ہوئے تے حمل یہ دا مانا بڑے گا ایسا بوج حمل ایسا بوج کہ جیدہ اٹھانا اٹھان والے واسطے دشوار ہوئے مشکل ہوئے اور حمل ہاتھ اٹھ زبر آ جاوے ایسا بڑے گا ایسا بوج جیدہ اٹھانا اٹھانے والے نون نا گوار نا گزرے مشکل بے شک ہوئے پر نا گوار اللہ اکبر اللہ 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 درخت دا پھل یا عورت دے پیٹ دا بچہ انہو حمل بولے آ جائے گا حمل و سبحان اللہ و کیسا کوئے عربی زبان دا اے وے خو حمل زبر دے نال حادی زبر دے نال زبر نو کہندے نے عربی اندر فتح حادی فتح دے نال چونکہ فتح ہے نا جڑی زبر اخف حرکات چون ہے اخف کہندے نے آسان جڑی بوجل ناوے سکی ناوے جڑی سوکھی ہوئے ذرا آسان ہوئے ہلکی ہوئے زبر ہے جڑی زیر دی نسبت حلکی حرکات وچوئے حرکت وچوئے یعنی حلکی حرکات جڑی زبر زیر پیش انہو جزم انہو حرکات بول دینے جڑی زبر ہے نا یہ چونکہ ہلکی حرکات وچوئے ایس واسطے خوشکوار بوجھ واسطے زبر بولے آگیا زبر حمل حمل خوشکوار بوجھ واسطے کی بولے آگیا حمل عربی دی اندر ہاتھ زبر آئی اور زیر جڑی کسرا انہو کہندے نے عربی زیر لائے گی حمل دا استعمال کی تا گیا حمل زیر دا استعمال کی تا گیا اللہ اے لطافت عربی زبان دنیا دی کسے دوسری زبان دی لغت اندر موجود ہی نہیں اے صرف عربی اندر موجود ایسی لطافت وار بھی جی قربان جائیے میں عرض کر ریاستہ جد و جناب آباد لگان والا باد لگان دائے خین دائے ان لکم لسار قون او چورو ٹھر جاؤ جی جی آواز آئی کافل بالے ہو تسی چورو ان لکم لسار قون بے شک تسی چورو ایک دوسرے پنے میں کھڑ لگ کہ دنے کیڑی چیز گم ہو گئی این والے نیا کیا باد شاہ دا پڑھو پا گم ہو گیا دانے میں نوالا توپا جناب او گم ہو گیا نالو نو جناب تلاش کرنے والے واسطے اعلان ایک اوٹ گلے تا بھر کیوں نو انام کہ اندھرے میں اس بات کہا زامن میں آ جی جناب سارے سارے بھائی بولے کہ اندھرے قالو تللہ لقد علنتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کن ساری طیل کہہ دینے اللہ جی قسم تسی جان دے ہو اسی لوگ اس واسطے تین نہیں آئے قالو تللہ لقد علم تم گل سنو کیسے جملے نے قرآن دے کہہ دینے اللہ جی قسم تا قسم آئے تھے تللہ واللہ ہے جی بللہ ایب و لام علف و ایک سے بلے قسم دا لہنجی لام بھی قسم دا فیدہ دن دا جی جی لقد کالنو مزید پکیا کرنے واسطے لام زبر لا لام علف لا نہیں نا نا لام زبر لا جی 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 ایدر بیکھل کہہ دینے قالو تللہ لقد علم تم ماجئنا لنفس دا فی الارض کہہ دینے اللہ دی قسمیں تُسی چنگی طرح جان دے ہو اسی لوگ زمین ایچ فساد برپا کرنواز دیتے نہیں آئے کی مطلب چوری ایک ایسی چیز یہ جڑا زمین ایچ فساد چور جڑا فساد قیم کردہ اللہ دی زمین تے فساد پھیلاندہ ہے کہہ دینے وَمَا كُنَّ سَارِ قِيل ہسی چور نئی چور نال سڑا کوئی تعلق نہیں قَالُو فَنَ جَزَ اُغُو اِلْ کُن تُم قَذِ بِيل کھیندے نے جس بن لے دا اگو بولے تلاش کردے پھر دے سنا پڑو پہ نو او کھیندے نے جس بن دے کو لے اے جناب مل جائے لب جائے جی دے سمان تو اگر تُسی لوگ جھوٹ بول دے ہوئے دستو پھر او دی کی صدا اے بھائی بولے لے کھالو جز او من وجد فی رح لگی فقو جز او کہن دے نے او ہوئی ہو دی جز مطلب سزا کی جڑے بندے کھن لب جاوے انہو قید کر دیتا جائے جڑا قانون اس بادشاہ تا چل رہا سی اس ملک دا جڑا قانون سی جڑے کھن چوری لب جاندی انہو قید کر دیتا جاندہ جی جی ہوئی سزا ہے جاناب ہنی قذال کا نجز ظالمین ہوئی ایسے ترا ظالمان او سزا دینیا فبدا بی او یتی قبل وعائی وعائی اخی یعنی پہلے اپنے بھائی دے سمان نالو دوسری سمان چو تلاش کی تا گیا لب دیا لب دیا سم مستخ راج کدھرے راز اوٹ نو جاوے سم مستخ راج آمی وعائی اخی پھر رو نا دے بھائی حضرت بنی آمی اندے سمان چوپڑ پا لب گیا اللہ 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 ایتھے غور کرو ایتھے تھوڑے سبق پڑھنے کون کہہ رہے اللہ سن فرما رہنے یہ یوسف نو ورنہ حق نہیں سی کہ شاہی ضابط دے مطابق شاہی قانون دے مطابق اپنے پائی نو پکڑ دا مگر ایتھے اللہ نے ایوے ہی کرنا چاہیا اللہ نے جا چاہیا کنے چاہیا اللہ نے جا چاہیا اور دوسری بات لفظے کدنا بول کر اللہ نے سب تو پہلی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ صلی وآلہ دی حفاظت فرمائی کہ کوئی شخص اجناک دا پھرے کہ نبی معصوم دی ساتھ اطرات نہ کر دا پھرے کہ نبی یوسف نے انج کی تا اللہ نے فرمایا اسی تدبیر سکھائی سی موقع کوئی نہ کر دا پھرے اللہ نے روک تھام فرما دی لفظ کدنا بول کے اور نال اللہ نے اے فرمان تو بعد آکھے ہم نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے ایسا کرنے کا کدنا ذال کدنا لی یوسف یوسف نو انج کرن واسطے حکم اللہ نے زاہر ہو گیا کوئی اور شخص انج نہیں کر سکتا اور بندہ کو انج کر سکتا بولو کسے انہوں اجازت حکم کر لے یوسف نو سی حکم کر لے بس اور کسے انہوں حکم نہیں کرن دا جی دوسرا یہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا انہ نے اپنے فرزند گردند چھوڑی رکھ دیتی لیکن ایسا کرنا کسے واسطے جیز حکم کل ابراہیم نو سی کیوں جی میں تو انہوں تین نا ساڑھے واسطے تین جیز نہیں کہ بیٹے انہوں زبا کر دیتا جائے کیوں جی جیز نہیں جی اس واسطے اور جناب ہون جیز یہ بھی ہے کہ ایس تو علاوہ بنی آمین تے حضرت بنی آمین کول رکھن واسطے کوئی اور تدبیر نہیں سی اللہ نے ہی سکھائی اللہ دائی حکم سی نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام انج کرنا چاہاں دے سا حضرت یوسف علیہ السلام انج کرنا اے ہو جی او نا دی ذہنیت نہیں سی اس طرح انہ دا ہنجی کوئی طریقہ کار نہیں سی زندگی دے ہو جی بات ہی نہیں سی اے سارا کوئی نا کرنا چاہاں دے اللہ دا حکم اللہ نے تدبیر سکھائی رب دا حکم سی حضرت یوسف علیہ السلام کرنا چاہاں دے نہیں سن واہ جی واہ ایسے سبق کدنا کدنا دے اندر ہن ایک بات اے بھی سامنے آگئی اللہ اکبر اللہ 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 نے بطور قانون دے سزا دلوائی اللہ نے بطور قانون دے قانون جڑا چلے آرہ ایسی اوہ دے مطابق اللہ نے تدبیر سکھائی برائی دا بدلہ برائی حاکم وقت تو آدل ہی ہندہ جج یا قاضی جناب عوض جرم دے سزا سنان دا اور اے دے اندر جج جرم دے نہیں ہندہ جرم نہیں ہندہ جج جرم دے سزا سنان دا عدل کر دا اور تیسری بات دے اندر ہے کہ اس طرح کسے جرم دی تردید اندر اگر کوئی خطیب خطاب کردہ اے دا کسور نہیں بلکہ مجرم دے نال محبت اور او دی اسلا دی ترپ دے دے اندر اندر کسور نہ گنیا جائے خطیب اگر کسے جرم دی تردید کردہ او دا جرم نہ گنیا جائے دے دے مجرم بندے دی مو دے نال محبت اور او دی اصلاح دی ایک ترپ دیل اندر پیدا اندی ایس واسطے بیان کردہ کسے جرم دی کسے برائی دی تردید کردہ تاکہ مجرم بندے دی اصلاح ہو جائے مجرم بندہ جہنم دی آگ تو بچ جائے جنت میں چلا اے ترپ اندی اگ جناب اگے چل گوھر نال یوسف ما کال یا خدا خواہو فی دین الملک اللہ ایش اللہ جی 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 یعنی جڑا دین الملک دین الملک یعنی جڑا اتھون دے بادشاہ دا قانون سی ایتھے دین قانون دے مانہ دے اندر او دا دین نی او دا قانون یعنی جڑا قانون اوچ بادشاہ دا چلے آ رہا سی ایس تدبیر تو علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی نو کول نہیں رکھ سک دے سا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تے چاندے نہیں سا اللہ مگر کون چاندہ سی اللہ اللہ چاندہ سی نہ اللہ سنے فرمائے اللہ فرما دے اسی درجے بلند کرنے جید واسطے چاندے کیوں جی اسی درجے بلند کرنے نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشا جس کے لئے ہم چاہیں اللہ 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 جی اور نال فرمایا وفوق کل لذی علم علیم ہر علم والے تو تے علم والا موجود ان گل سمجھ آجے ایتھے توڑی جی بزاد درورت نرفع درجات من نشا ایت اللہ کریم لے ایک اچھے فیس لے تو پادر شاد برمائی ایتھے تو ملوم ہوئے کہ عمتہ فیصلہ جات عدویں سادر ہویا کر دے لے جدو حاکم علم سہی سہی نال متصف ہوئے گا یعنی جس حاکم کو لے جس جج کو لے جس قاضی کو لے جس عادل حاکم دے کو لے سہی علم ہوئے گا نا سہی علم تے وہی جڑا سمان نا تو ترے گل سمجھائی نا جیدے کوئی سہی علم ہوئے گا نا تے کوئی صحی فیصلہ جات سادر ہونگے وہی صحی فیصلے دے سکے گا واہ کیسا یار قرآن دا سلوب ایک قیت غور کیتا جائے تے خلا سے کھل کے رہ جاندے نے کتاباں کھل کے سامنے آ جاندی یعنے جی جی اکتے اے بات ہوئی اللہ کریم نے اے ایت ایک اچھے فیصلے تو بعد بہترین فیصلے تو بعد ارشاد فرمائی اللہ کریم نے فرمایا کہ جناب اسی درجے بلند کرنے اور ہر ذی علم تو بڑا اتھے عالم موجود ہر علم والے دے اتھے علم والا موجود یعنی امدہ فیصلے یہ دے تو معلوم ہویا کہ اچھے فیصلے بہتر فیصلے امدہ فیصلے ہیں جی او دو ہی سادر ہندے جدو حاکم دے کول جج دے کول قاضی دے کول علم صحیح ہوئے گا صحیح علم ہوئے گا پھر صحیح فیصلے بندے تو سادر ہندے نے اور نال یہ بھی معلوم ہویا کہ بلندی مدارد یعنی دراجات دی بلندی بلندی مدارد دا صرف ایک کوئی سباب بے یعنی درجے نو بلند کرن دا اچا کرن دا سباب بے کوئی علم ہے قرآن حدیث دا علم گال سمجھ جی بھائی ورنہ دوسرا علم رکھن والے زلیل خار رین جن اللہ نے قرآن حدیث دا علم اتا فرمایا اللہ اکبر سان چوراسی دے اندر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودیس اثر دی نواز انہ نے پڑھائی تے جڑا اگلا جمعہ آیا دو دن بعد دو تن دن دن جڑا جمعہ آیا جمعہ پہلا جمعہ انہ نے پڑھایا بیت اللہ دے اندر اوست وقت تو لے کہ اج تک امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودیس ان پوری سعودی حکومت نے اپنی کبینہ پینتیس رکنی یعنی علماء دی کمیٹی اور شورہ دے جلاس نے انہ نواز نگران مقرر کیتا ہے اوہ اوہ مولوی نا جڑا مطوی جنو کہندے نے اوہ دی پاکستان دے وزیر دی اوہ ہارٹری ری جی دی ہو دی تو جان علی نو پتا ہے نا تے ایک کعبہ دا امام کئی وزارتہ جمع ہو جان تے بیت اللہ دا خطیب تے امام ایک بند دا کئی وزارتہ تے ہن وزارتہ ہی نہیں کلہ امام تے خطیب ہی نہیں اتھون دا دکتور فضیلہ تو شیخ امام کعبہ ہی نہیں کعبہ دا حرم دا خطیب ہی نہیں بلکہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ دا اور مسجد نبوی دا حرمین شریف دا متفقہ تا اور تے انہوں نگران مقرر کر دیتا گیا اللہ اکبر شا عبداللہ دے جناب حکم دنال یہ فیصلہ انہ تک پہنچ چکے سبحان اللہ دے دست خان دنال یہ اللہ دن دا انہ 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 نے دیر اس واسطے تا نہیں پڑھ امام بن جانا کیوں جی مان دی دعا لگی پہ یہ پورے حکومت بھی کبھی نہ دن در انہ شامل کر لیا گیا اللہ علم انہ انہ پت سی کیسی لوگ یہ کم کر سک دیں حرم این دی رکھوالی تے نگرانی سارے نظام دی اگر کر سک دیں کہ اللہ دے ولی کامل شیخ عبد الرحمان اصدیس کر سک جی میرے بھی یہ اس واسطے میں ارز کرنا یہ بھی گال سامنے آئی کہ بلند دی مدار کا صرف اور صرف کوئی سبب دے علم الہی اللہ دی طرف وحی نال علم نازل ان بین او علم جی قرآن و حدیث وچ موجود ہے اور یہ بھی پتا چلے خواہ کوئی شخص علم تے اعتبار نال کتنے ہی بلند درجے تے کون چکیا ہوئے پھر بھی انہوں تکبر نہیں کرنا چاہیدہ انہوں دے مغرور مغرور ہی نہیں ہوئی چاہیدی کیونکہ دنیا دے اندر عالم دے اتر اتے بھی کوئی عالم موجود ہے اور فخر کرنے وال کرندی کی ضرورت ہے سارے دنیا دے عالم نالو نبی آچو ولی آچو بڑے بڑے محد صاحب فقر آچو بڑے بڑے عالمہ دے وچو حتی جبریل فرشتہ بھی رہ جائے باقی فرشتے بھی رہ جائے سب تو زیادہ علم اللہ نے نبی آد امام حضرت محمد رسول اللہ سب تو زیادہ علم تے پھر نبی تو بعد رب سوڑا ہے اللہ دے علم نال که دا مقابل ہے یہ ہے تفسیر اس صحب دی کہ جناب وفوق کل زی علم علیم ہر صحب علم تو بڑا او دے اتے علم والا موجود سبحان اللہ پھر سارے علم والے تو اتے بڑا علم والا اللہ سوڑا موجود دے جناب جڑا جملہ علوم دا انسان نو القا کرنے والا کون اللہ جڑا سارے دے اپنے علم ازلی اور عبدی دی وجہ تو علیم دے اسم پاک نال موصوم سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اپنے علم ازلی علم اور عبدی علم عود تحت اللہ علیم جیسے نام نال موصوم متصف سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں کہنے نے علیم سبحان اللہ ہنی وَفَوْقَ قُلِّ زِعِ علم عَلِيم ہر سہب علم توتے عالم اور جناب جدو اتنی بات ہوئی نا کہنے دیکھ انہیں قالو جدو چوری سامنے پھڑی گئی نا فورا بھائی بولے عدرت یوسف سلام دے بھائی بھائی پتا نہیں ہے چوری پھڑ والا یوسف بے یہ تے پتا نہیں ہے کہنے قالو ای اسرق فقد سرک خل لہو من قبل کوئی بات نہیں جناب چوری انہیں بنیامین نے کیتی ایدہ پر آئے یوسف اندا سی ہوئی تے چوری سی اللہ اللہ اکبر اللہ تسی سنے اے قرآن تا اے ہوئی ترجمہ جے ایتان دا کہنے اگر انہیں چوری کی تی فقد سرک خل من قبل اس تو پہلے رائے پر آؤ اندا سی یوسف وہ بھی تے چوری سی نا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کہنے فَأَسَرَغَ یوسف فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِعَ لَهُمْ آلَا تُم شَرُم مَقَانَ گال دل اندر چھپا گئے زبط کر گئے گال دل اندر دل ہی دل اندر کہنے تُسی بڑے شرار تی ہو دل دل اندر کہنے سامنے یاکھی جاندے ہو یوسف بھی چوری سی جنہیں چوری دا کدھی سوچے آنے ان میں چور بنا تھا اللہ اکبر اللہ کہنے دل دل چاکھ تُسی بڑے شرار تی ہو اللہ سہ دے اندر حد درجے دے حلم حلم حان حلم جیدہ منع بردباری اندائے برداش دی تعلیم ملتی اے نا ایدر وے کو بوتان لگا رہنے حیر حضرت یوسف علی سلام دے اتے پھر یوسف دے سامنے مگر اللہ دے پیمبر عدرت یوسف علی سلام سبر کر جان دے پی جان دے پھر عجب حالت کہ اے جناب حاکم وقت وی نے اور طاقت بھی موجود پھر کہنے والے جڑا گال کہہ رہنے کہ چور چور کہہ رہنے چور کہن والے حالت زلت اندر اونا دے دست نگر نے منگر واسطے آئین اونا چور لیکن اتھے وکھو کتنا حوصلہ کتنی برداشت سب کچھ اللہ نے دیتا ہے کیوں جی طاقت دیتی ہوئے لیکن برداش کر جان دے نے پیارے نبی نے معافی نہیں کیتا بلکہ دے گھار داری واسطے چلے گئے ایتے انجی اینا جڑا گالیاں نکالنے والے آنو پتھر پھینکنے والے آنو سونے پاک محبوب دنے دوامہ ہی دیتی آنے ایتے انجی یہ جمع جناب مائی جیدہ پیارے نبی نے بوجھ اٹھایا سی وہ کوڑے کہندی جان دی سی میں صد کے جناب اللہ اکبر اللہ کہندے کہنے کہنے اے ایوہ العزیز انہ لہو انہ انہ لہو ابن شیخہ کبیرہ کہندے اے عزیز مصر نانہ انہ پھڑ بنی امیل ادا باپ گڑڑا زی ببا مر جائے گا دے غم دے نال فا خود آدنا مکان یہ دی جگہ تے ساڑھے جگروں پھر لے انہ نرا کمین المحسین ہسی تینوں بڑا نیک سمجھ نہیں حضرت یوسف علیہ سلام فرماتے نے قالم عاد اللہ کہیں اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ یہ کمی ہو سکتا ہے کیسی جناب ہیں جی یہ دی جگہ تے اور کسی پڑھ کے ظلم کر دے پھر مولوی مولوی صاحب لکھ دے رنا یوسف کہے پناہ خدا دی جس دا عالم سارا یوسف کہے پناہ خدا دی معاذ اللہ دا ترجوہ جس دا عالم سارا چوراں چھوڑ کے پکڑاں ہو رہاں تے ظلم کرے سان بھاراں کہ میں قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ انج نہیں یہ ہونا انج نہیں ہونا ہونا کے بیانوی ٹیم داست ہے کہ نہیں ہونا وقت میرا پورا ہو گیا ہے اللہ خبر اگے انشاءاللہ اگے گیاروان خطبہ آ رہے آجی عوض حضرت یاکوم علیہ السلام نے جڑی مصر دے بادشان عزیز مصر نو جڑی چٹھی لکھئے نا آنس ہوا نال لکھی ہوئی آنس ہوا دیا لڑیا نال لکھی ہوئی چٹھی اوہ اگلے جمعے چاہ رہی جے اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ جی جتنے کتنا پیار کرنے والے کتنی محبت فرمانے والے ماشاءاللہ اوڑ دی قربانی والے دوست ماشاءاللہ تشریف لیندے اللہ دی میر بانی نال پیل کرن دی کوشش کر دینے آج ایک دوست نے فون کیتا نیڑے آکے کہندہ جی آج اوڑ دی قربانی میں لینی اللہ دے فضل بیٹا محمد کہندہ ہے رانہ عبدالقادر صاحب پہلے لہ چکے ماشاءاللہ برکہ پہلے گروپ نو اوڑ دی یا قربانی یا سواب کون جناب ہو سکتا ہے جتھے میرے تو فٹ ہوئی شروع میں فٹ کر دیم یا جتھے میرے تو مضمون دے صاحبنا سیٹ ہوئی میں چٹھی سیٹ کر دیا گا وہ چٹھی پڑ دیا گا اللہ اکبر اللہ اللہ ساتھی بکتنا تشریف لے آیا روڑے گوڑے جگل نہ رہ جاوے میں پہلے دست دیتا ہے دوست سوا بارہ لیٹ تو لیٹ ساڑھے بارہ کوئی بندہ ایک قدہ رہ جاوے ساڑھے بارہ تک بلکہ سوا بارہ سارے تشریف لے آؤ انشاءاللہ اس سلسلے چل دے رہے گے اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جدو اپنے ابے کول جان دے نے اور جناب بنیامین دے بارے جا کہن دے نے کہ انہیں چوری کی تیئے لہذا پھڑیا گیا تو کافلے تو پوچھ سک دے بستی والیاں تو پوچھ سک دے اسی اس بات سچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال اے تو اڑیاں گلہ پہلے بھی دیکھ لیاں کار دے رہندے بنا دے رہندے یوسف والیاں گلہ دیکھ لیاں فَصَبْرُن جمیل کہندے نے میں صبر کرنا اٹھے دکھ اندرنے ایڈی مصیبت تازہ بتازہ مصیبت آگئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد حضرت بنیامی اندی گرفتاری دی انہوں نے تنہ پتہ معاملہ کی ہو رہے ہیں ایڈی مصیبت ہے لیکن اللہ تے اعتماد اور بھروسہ اوہ دیچ ذرہ برابر کمی نہیں آئی نال کہندے نے فَصَبْرُن جمیل نال کہندے نے عَسَلَّا خُوَن یَعْتِيَنِ بھی ہم جمعیہ میں امید کرنا کہ میرا بنیامی انہیں آجائے گا میرا یوسف بھی آجائے گا اوہ ایڈات اعتماد جنویں جویں مصیبت آگا دیا جا رہی ہیں انہوں میں اللہ تے اعتماد اور ترکل تے بھروسہ بھروسہ اے چیز سنوں گے تفصیل نہ لگ لے جمعہ انشاءاللہ پھر نال چٹھی ہوئے گی حضرت یعقوب علیہ السلام دی جیڑی اس جیزے مصر نو لکھیئے مصر دے بادشاہ نو لکھیئے انہوں نے پتا کہ میں رو رو کے لڑیاں دے نال جیڑی چٹھی لکھ دا پہاں اگو چٹھی پرنوالا میرا بیٹا یوسف ہی ہوئے گا انہوں نے جللہ نے شاہ مصر بنا چکے یہ نہیں پتا ہونا اللہ